ایک ہزار یورپی قانون سازوں نے اسرائیل سے فلسطینی علاقوں کو زمنا کرنے کا مطالبہ کر دیا کہا کہ یہ اقدام اسرائیل فلسطین عمد کے امکانات کے لیے محلق ثابت ہوگا پچیس ممالک سے تعلق رکھنے والے ایک ہزار سے زائد یورپی قانون سازوں نے تل عبیب پر زودیا کہ اسرائیل فلسطین میں وقبوسہ مغربی کنارے کے حصوں کو زم کرنے کی منصوبہ بندی کو ترک کر دے خبر اصائد ادارے کے مطابق اخباروں میں شائع ہونے والے اور یورپی وزراء خارجہ کو بھیجے گا ایک خط میں ایک ہزار اسی قانون سازوں نے کہا کہ وہ اسرائیل کی جانب سے اس عمل کے نتیجے میں بین الاقوامی تعلقات پر اثرانت کے بارے میں سخت پریشان ہیں مراسلے میں مزید کہا گیا کہ یہ اقدام اسرائیل فلسطین عمد کے امکانات کے لیے محلق ثابت ہوگا یورپی یونین کے قانون سازوں نے کہا کہ افسوسناک امر یہ ہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کا منصوبہ بین الاقوامی سطح پر متین اصولوں اور زوابط سے منافع ہوگا خط میں تین مرتبہ امریکی صدر کا حوالہ دیا گیا ہے لیکن اسرائیلی وزیراعظم نیتین یاہو کے بارے میں براہ راست کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا جو اب بھی فیصلہ کریں گے کہ فلسطین کا کس حد تک علاقہ زم ہونا چاہیے قانون سازوں نے اسرائیل اور فلسطین تناسے کے پر امن حل کے لیے یورپ کے طویل مدتی بادوں کی تعریف کی اور کہا کہ ہم یورپی رہنماں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس چیلنج کے جواب میں فیصلہ کن انداز میں عمل کریں انہوں نے کہا کہ یورپ کو بین الاقوامی اداکاروں کو ساتھ مل کر اسرائیلی منصوبے کو روکنے کی کوشش میں مرکزی کردار ادا کرنا چاہیے